بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مردن ان کے دلوں میں بیماری ہے کونسی بیماری؟ نفاق کی بیماری منافقت کی بیماری شک کی بیماری دل جو ہیں اس میں خاص طور پر دو چیزیں جب آ جاتی ہیں تو ایمان کو چاٹنے لگتی نمبر ایک شہوات نمبر دو شبہات شہوات کا معنی ہوتا ہے خواہشات خواہشات کیا؟ وشفل تنکنگ خواہشات تمنائیں عارضویں امیدیں دنیا کے بارے میں لمبی چھوڑی پلاننگ اور شبہات کیا ہوتا ہے؟ شبہ کس کو کہتے ہیں؟ شک کو تو ان کے دلوں میں ایک طرف دنیا کی محبت ہے منافقت نہیں اسی لئے تو جنم لیا دنیا کی محبت اور دوسری طرف دین کے بارے میں شک ایمان نے یہ پکا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَدَ پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے مرض میں یہاں فَاج ہے اس کا معنی ہے سبب یعنی ان کے اس مرض کے سبب جب انہوں نے علاج نہیں کیا تو اللہ نے بھی ان کا مرض اور بڑھا دیا کوئی بھی مرض کوئی بھی بیماری جس کا علاج نہ کیا جائے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتی ہے؟ یا نہیں؟ بڑھ جاتی ہے حتیٰ کہ کیا ہو جاتی ہے؟ لا علاج ایسا ہوتا ہے نا؟ مثلا کینسر ہی ہے اگر شروع میں ڈائیگنوز ہو جائے تو علاج آسان ہے نا؟ اور اگر غفلت برتی جائے اس کو چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھیل جاتا ہے اور بل آخر کیا ہوتا ہے؟ ہلاک کر دیتا ہے محلک ہوتا ہے لا علاج ہو جاتا ہے انسان جب اپنے دل کے اندر دین کے معاملے میں شک و شبہ پائے تو فوراں اس کا علاج کرائے اللہ کے بارے میں آخرت کے بارے میں قرآن کے بارے میں کہیں آپ کو شک گزرے پتہ نہیں یہ سچ ہے بھی کہ نہیں تو کیا کریں؟ علاج اگر علاج نہ کیا تو کیا ہوگا؟ مرض بڑھ جائے گا اور اگر خدان خاصتہ بڑھتا چلا گیا تو وہ آخرت میں سخت نقصان کا باعث ہوگا شک کا علاج کیا ہے؟ شک کیسے دور کیا جاتا ہے؟ علم یقینی کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے سالحین کی صحبت سے اس پر عمل کرنے والوں کے پاس بیٹھنے سے کیونکہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا اچھا عمل کر رہا ہے تو پھر آپ کو بھی کیا دل چاہتا ہے؟ ہم بھی عمل کریں اور پھر آپ کو ایک تقویت ملتی ہے تو انہوں نے اس کا علاج نہیں کیا اللہ نے بھی ان کی بیماری اور بڑھا دی وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذابن عذاب ہے علیمن دردناک پینفل ان کے لیے دردناک عذاب ہے قرآن مجید کی ایک اور آیت سے پتا چلتا ہے کہ منافقین کے لیے سب سے بدترین عذاب ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ الْنَّارِ یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے اور علیم بہت پینفل اور مسلسل عذیتناک عذاب کیوں ان کے لیے اتنا عذاب ہے؟ بِمَا بَوَجَوْسْكَ جُو کَانُوْ وَوْتَي يَكْذِبُون وہ جھوٹ بولتے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے يَكْذِبُون کا لفظ کذب تھے کس کہتے ہیں خلاف حقیقت بات کو خلاف واقع بات ریالیٹی کے اپوزٹ سچ کا اپوزٹ ہوتا جھوٹ صد کہتے ہیں موافق حقیقت بات یعنی حقیقت کچھ ہے ریالیٹی کچھ ہے اور یہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ منافق کی تین علامتیں آیت المنافقی صلاح سن اور ان میں سب سے پہلی علامت کیا ہے اِذَا حَدَّثَ كَذِبًا کہ جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے منافق جھوٹ بولتا ہے پچھلی آیت سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے کال اور ان کے فعل میں تضاد ہے ان کے دل اور زبان میں فرق ہے دل کچھ کہتا ہے زبان سے کچھ اور کہتے ہیں یہاں یک ریبون سے مزید وضاحت ہو گئی کہ وہ جھوٹے لوگ ہیں تو منافقت کی سب سے پہلی فرسٹ اینڈ فورموسٹ صفت کیا ہے چھوٹ بولنا اور ایمان کیا ہے تصدیق کرنا اور تصدیق کس کو کہتا ہے سچ سچ بتانا ایمان سراسر سچائی ہے جبکہ منافقت سراسر چھوٹ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا قَانُوا يَكْذِبُونَ ان کے لئے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ چھوٹ بولتے ہیں اور اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے تو اسے کیا کرنا ہوگا جھوٹ شوڑنا ہوگا مزاق میں بھی جھوٹ کی اجازت نہیں جھوٹ اکبر القبائر میں سے کبیرہ گناہوں میں سے بہت سی احادیث اس کے بارے میں آتی ہیں جس میں جھوٹ کی قباحت بتائی گئی ہے اور ایمان کے منافی اور ایمان کو نقصان دینے والی چیز بتایا گیا ہے جھوٹ کو جھوٹ انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہوتا ہے سورة المؤمن ٹوئنٹی ایٹ میں آتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا مصرف ان کذاب اللہ کسی جھوٹے حد سے گزرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے بزدل کون ہوتا ہے کاؤڑ آپ نے فرمایا ہاں پھر پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے فرمایا ہاں بخیل کون ہوتا ہے سٹنجی پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا نہیں مومن جھوٹا نہیں